السلام علیکم آدھاب کیسے ہیں آپ لوگ ابھی پٹنا ائرپورٹ سے باہر نکلنا ہوا تو جب باہر نکلے تو سڑک پر آئیں سڑک پر ایک گوڑ لگا تھا بورڈ پر سڑک کا نام تھا جس کا نام تھا شہید پیر علی خان پت تو میں نے سوچا کہ جب یہاں سے نکل رہے ہیں تو آپ لوگوں کو شہید پیر علی خان کے بارے میں بتاتے چلیں کہ کون ہیں اور کس شخص کے نام پر اس روڈ کا نام ہے تو شہید پیر علی خان ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک عظیم رہنما تھے جی ہاں 1857 کی قرانتی کے نایت اور بیہار میں اور خاص کر پٹنا میں انہوں نے ہی قرانتی کو لیڈ کیا تھا جولائی کے مہینے میں سال تھا 1857 اور اس قرانتی میں حصہ لینے کی وجہ کر ساتھ جولائی 1857 کو ان کو انگریزوں نے ہانسی کے فندے پر لٹکا دیا تھا یعنی انہیں شہید کر دیا گیا تو ان کی یاد میں یہ جو سڑک ہے جو پٹنا ائرپورٹ کے باہر نکلتی ہے سامنے والی سڑک کا بھی جس پہ ابھی ہم چل رہے ہیں اور اس سے دائیں طرف جو روڈ جاتی ہے اس کا بھی نام بسکلی پیر علی خان پت ہے تو پیر علی خان کے بارے میں آپ کو پتاتے چلے کہ ان کی جو پرورش ہے وہ بیہار کے پٹنا زلے کے پرانے پٹنا علاقہ جسے عظیم آباد یعنی آج کے ڈیٹے پٹنا سیٹی کے نام سے جسے جانتے ہیں وہاں ہوئی تھی اور یہ کتاب میں جلد سازی کیا کرتے تھے جلد سازی ایک فن ہے جس میں پرانی کتابوں کے اوپر جلد لگایا جاتا تھا تاکہ وہ کتابیں محفوظ رہے تو انہوں نے اپنے شعب کو کرانتی کا اڈا بنایا تھا یعنی وہاں پہ کرانتی کاری آتے تھے وہاں پہ مٹنگیں ہوتی تھیں وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں 1857 کی سین آپ ساری لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو ویسے میں 3 جولائی 1857 کو پیر علی کے قیادت میں سینکڑوں کی تعداد میں کرانتی کاری سڑکوں پر آتے ہیں اور انگریزوں سے ان کی جھڑپ ہوتی ہے جس میں ایک انگریز جس کا نام ڈاکٹر لائل تھا اوپیم ایجنٹ تھا وہ مارا جاتا ہے اور پھر اس انسان کے موت کا بدلہ لینے کے لیے انگریزوں نے پتنا کے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کیا اور اسی ظلم کو دیکھتے ہوئے آخر کار پیر علی نے سرنڈر کیا جس کے بعد انہیں پتنا کے کمیشنر ٹیلر کے سامنے لے جایا گیا ٹیلر نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھیوں کا نام بتا دوگے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا چھوڑ دوں گا تو پیر علی نے کہا کہ زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جب جان بچانا ضروری ہوتا ہے لیکن کئی ایسے موقع بھی آتے ہیں جب جان بچانے سے ضروری ہے جان دے دینا اور یہ موقع جان بچانے کا نہیں بلکہ جان دے دینے کا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل دیتے ہیں جس کے بعد سات جولائی اٹھارہ سب سنتاون کو پیر علی کو خانسی کے پھندے پر پٹنا کے گاندھی میدان کے علاقے میں لٹکا دیا جاتا ہے تو آزاد بھارت میں پیر علی کو سمان دینے کے لیے پٹنا میں ان کے نام پر ایک پارک پیر علی پارک کے نام سے جانا جاتا ہے اور پھر اس سڑک کا بھی نام پیر علی خان کے نام پر ہے اور اس کے علاوہ ہر سال سات جولائی کو بیہار سرکار راج کے سمان کے ساتھ پیر علی کی یوم شہادت کو سیلیبریٹ کرتی ہے انہیں یاد کرتی ہے تو ویسے میں ایک کوشش کی میں نے کہ میں جب ائرپورٹ سے باہر نکلا سڑک کا نام مجھے دکھا تو مجھے ایک یاد آیا کہ مجھے ان کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دینی چاہیے تاکہ ایک نئی جانکاری آپ لوگوں کے بیچ میں ایک نئے طرز پر آ سکے تو دے ہمیں اجازت بہت بہت شکریہ خدا حافظ